پاکستان سٹاک ایکشنج میں کاروباری ہفتے کا تیسرا دن تھا ہم نے دیکھا کہ آج خاصی تیزی بازار میں نظر آئی جس طرح کل سکوک بونڈ کے ریزرڈ آئے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ پیشکشیں پاکستان کو ملیں کافی انٹریس امریکہ کا بھی نظر آیا مشیر کے وسطہ کے موالک کا بھی نظر آیا ایک ارب ڈالر کا جو حدف تھا وہ حاصل ہوا جبکہ دو ارب ڈالر سے زائد کی پیشکشیں پاکستان کو ملیں تو اس کا اثر ہم نے مارکٹ کے پر آج دیکھا ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد مارکٹ پر باہل ہونا شروع ہے کافی عرصے کے بعد مولیم مارکٹ میں بہتر ہوئے پیتیس کروڑ شیئر سے زائد کا آج مارکٹ میں کام ہوا جبکہ ہم نے دیکھا کہ ہنڈر انڈیکس میں چار سو سے زائد پانٹس کے ادافہ دیکھا گیا اس نے جو ہائی بنایا وہ تقریبا جو ہے چھالیس ادار ایک سو تاریس پانٹس کا بنایا اور اپنے ہائی کے قریبی ہنڈر انڈیکس جو ہے وہ بند ہوا ہے مولیم خاصے ب علاوہ ہمیں سکوک بونڈ میں جو ہے بڑا وانڈ ملے تو توقع کی جا رہی ہے آگے بھی اگر ہم سکوک کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں آسانی سے جو ہے پیسے مل جائیں گے اس کے لئے آئی میف سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ایک دو روز میں جو ہے ہمیں پیمنٹ آ جائے گی ایک ارب ڈالر کی جس سے جو ہے وہ سپلائی سائٹ بہتر ہوگی اور ڈالر جو دن برد نیچے آ رہا ہے وہ مزید نیچے آیا گا توقع کی جا رہی ہے کہ ڈالر میں بڑ بڑے عرصے کے بعد جہاں چھالیس ازار ایک سو کے لیویل سے اوپر آیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ ارتالیس ازار پوائنٹ تک بھی جا سکتا ہے کیونکہ خبریں اچھی ہیں اور جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالر اگر نیچے آئے گا تیزی سے تو اس کا اثر بازار کے اوپر بھی آئے گا پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ بنگ نے شرح سوت کو بھی مستقم رکھا اس کی عرصے بھی سرمایہ کار مارکٹ میں پوزیٹیو ہیں اور لگتا یہ ہے کہ یہ تیزی کی ریلی آگے کنٹیونی کرے گی کیونکہ بڑے پینٹر بھی مارکٹ میں خاصے جو ہے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور والیمز یہ بتا رہے ہیں کہ مارکٹ میں یہ تیزی کا سسلہ آگے بھی جاری رہ سکتا ہے